ساتھ سنگت جی سیوک کو خوش ہو کر افسر دان ہے کرتا نرماتا ہر یوگ میں کچھ نرمان ہے کرتا ساتھ سنگت جب ستگرو دیالو ہوتا ہے تو کرپہ کر کے اپنے سیوک کو پھر ایسے افسر پر دان کرتا ہے جہاں پر اس کے سیوک سیوہ میں یوگدان دے پاتے ہیں اور سنت مہتمہ جیون میں اس سیوہ میں یوگدان دینے کے لیے ہمیں اجساہ دیتے ہیں پریریت کرتے ہیں اور پھر ہمیں اس اور اگرسر ہونے کا افسر مل جاتا ہے جہاں پر ہمیں ستگرو دیکھنا چاہتا ہے سمپورن ہر دیوانی میں ستگرو فرما رہے ہیں کہ سیوہ کوئی بندن ہے نہ کوئی مجبوری ہے خود کو آنند سے بھرنے کا سیوہ تو ایک افسر ہے اور یہ افسر دیتا ہی ستگرو ہے داست کو بہت پرانی داست کی عمر اس سمیں بیس اکیس سال کی رہی ہوگی سنگت میں آ کر بیٹھنے کا بہت شوق تھا اور خاص کر ستگرو بابا حردیف سنگ جی جل سٹیج پر ویراج مان ہوتے تھے تو ان کو دیکھتے رہنے کا ٹک ٹکی لگا کر یہ من کا بھاو تھا نرنکاری کلونی حال میں اوپر رات کی سنگت ہوتی تھی تو داست بھی اپنے بردر کے ساتھ وہاں آ جاتا تھا کوئی ایسا کونہ دونڈ تھا جہاں پر بیٹھ کر میں حضور کے صرف دیکھتا رہا ہوں ایک بار حضور نے بیٹھے بیٹھے داست کی طرف دیکھا اور آنکھیں ہی گڑا دی داست کے اوپر اب داست گھبرا کر آنکھیں نیچے کر لی پر اندر سے بڑی خوشی کہ بابا جی نے مجھے دیکھا پھر تھوڑی دیر بعد پھر ایسا ہی ہوا بابا جی نے جب اپنی آنکھیں ادھر کی داست پھر ان کا چہرہ دیکھنے لگیا پھر نجریں گھومتی گھومتی پھر داست کے اوپر آئی پھر میں نے اپنی آنکھیں نیچے کر لی ایسا تین بار ہوا سنگت ختم ہو گئی داست راستے میں جو مل رہا ہے گھر میں جو مل رہا ہے سب کو کہہ رہا ہوں کہ بابا جی نے آج مجھے تین بار دیکھا بابا جی نے آج مجھے تین بار دیکھا سنگت پریوار والوں نے آدھرنی بھگت کوٹو مل جی کو یہ بات بتائی وہ ہمارے گھر میں آئے تو خوشی خوشی میرک کو لگا کہ ان کو بھی یہی بات بتانی چاہیے تو جیسے ان کو وہ بات بتائی انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا کہنے لگے بیٹا میں بتاؤں تمہیں تین بار کیوں دیکھا اب داس کی دھڑکن بڑھ گئی مہاتمہ کیا سمجھائیں گے کیا کہیں گے ساتھ سنگت کہنے لگے پہلی بار انہوں نے تجھے دیکھا ہوگا تُو بیس اکیس سال کا نوجوان ہے جب تُو سنگت میں آنے لگا گیٹ پر جو مہاتمہ سیوہ دل کی وردی بہن کے کھڑے تھے وہ تیرے سے کم سے کم ڈبل عمر کے ہوں گے تیرے من میں یہ بھاو نہیں آیا کہ میں بیس سال کا یہ چالیس پنتالیس سال کے کھڑے سیوہ کر رہے ہیں میں بھی کوئی سیوہ مانگ لوں اب ساتھ سنگت داس کو پسینہ آ گیا اب دوسری بار کی بات کیا آئے گی سمجھ میں آنے لگ گیا کہنے لگے پھر تُو نے وہاں جوڑے اتارے ہوں گے جس مہاتمہ نے تیرے ہاتھوں سے جوڑے لیے ہوں گے اس کی عمر تیرے سے کم تھی یا تیرے سے زیادہ تھی داس نے کہا بہت زیادہ تھی مہاراج کہ دے پھر جب انہوں نے تیرے جوڑے لیے تُو نے ان کے چھرن کیوں نہیں پکڑ لیے کہ مہاراج آپ کی کرپہ سے میں بھی اب بڑا ہو گیا ہوں مجھے بھی اپنے ساتھ سیوہ کا افسر دے دو بس ساتھ سنگت پھر یہ بات آگے تیسری پوچھنے کی حمد نہیں ہوئی داس نے ان کے چھرنوں پر سر رکھ دیا اور کہا مہاراج مجھے کرپہ کرو سیوہ پہ لگا لو ساتھ سنگت ہمارے پریوار میں ایک بچہ جنم لیتا ہے اور ہم سارا پریوار اس کی سیوہ میں لگ جاتے ہیں ایک ایک آدمی گھر کا اس کو پیار کرتا ہے اس کو ہر چیز جو وہ مانگتا ہے مہیا کرائی جاتی ہے اس کے بڑے ہونے کا اس کے سست رہنے کا اس کے خوش رہنے کا سارے اس کا سیوہ کرتے ہیں پر ایک دن جب وہ بڑا ہو جاتا ہے پھر جو گھڑ کا سیانہ ہوتا ہے وہ اس کو سمجھاتا ہے اس کو کہتا ہے کہ بیٹا سب نے تیری سیوہ کی ہے اب تو بڑا ہو گیا ہے اب تو نے پریوار کی سیوہ کرنی ہے جس پریم بھاؤں سے انہوں نے تیری سیوہ کی ہے ایسے ہی تو نے کی ہے اسی پرکار سے گرسک جب ساتھ سنگت میں آنا شروع ہوتا ہے ساری ساتھ سنگت اس کی سیوہ کرتی ہے ہم پہنچتے ہیں ساتھ سنگت سارے پربند ہوئے ہو ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے پنداز سجے ہوئے ہوتے ہیں میدانوں میں گاڑیاں پارکنگ میں سڑکوں پہ کہاں کہاں ہماری سیوہ کے لئے ماں پش کھڑے ہوتے ہیں جب گرسک کے جیون میں سنت آتا ہے اس کے من میں پھر یہ بھاو جگاتا ہے پھر وہ بھاو ہے اس کو سیوہ کی طرف پریریت کرنے کا اور پھر جو ہمارے گھر کا بزرگ ہمیں سیوہ کے ساتھ جوڑنے کے لئے پریریت کر رہا ہوتا ہے اس میں اس کے اپنا سوارت کم اور ہمارا ہی تجایدہ ہوتا ہے وہ ہمیں یہ سکھا رہا ہوتا ہے کہ اب یہ اگر کمانے لگ جائے گا اب یہ اگر محنت کرنے لگ جائے گا اب اگر اس میں سیوہ کا بھاو آ جائے گا تو پھر یہ دھنی کٹھا کر لے گا دھنی کٹھا کرے گا تو خود سکھی رہے گا داس نے بھی ایک برادر نے مہاتمہ سے پوچھا مہاتمہ جب ہمیں یہ کہتے ہیں کہ تم سیوہ کرو گے تمہیں یہ ملے گا یہ سیوہ کرو گے تمہیں یہ ملے گا دوسری طرف کہتے ہیں جو سیوہ نشکام ہوتی ہے جو سیوہ نرچت ہوتی ہے وہ ستگرو کو بھاتی ہے تو یہ دو باتیں وپریت نہیں ہیں ساتھ سنگز مہاتمہ نے پیار سے سمجھایا کہنے لگے بیٹا جب بچہ سکول نہیں جاتا تو اس کو کچھ لالچ دے دیا جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے تو سکول جائے گا تجھے ہم چوکلے لے کے دیں گے تجھے ہم ٹافی لے کے دیں گے واسطوکتہ میں ہمارا بھاو اس کو چوکلیٹ یا ٹافی سے جوڑنا نہیں اس کو گیان سے جوڑنا ہوتا ہے اس کو شکشہ سے جوڑنا ہوتا ہے وہی بچہ جب سکول جانے لگ جاتا ہے جب اس کے اندر شکشہ کی قدر آ جاتی ہے پھر وہی بچہ کو ہم چوکلیٹ یا ٹافی کی بات بھی کرتے ہیں کھانا کھانے کے لیے بھی بلاتے ہیں وہ کہتے ہیں ابھی میرا کل اگزام ہے میں اپنے حساب سے آنگا تب کھاؤں گا یہ بات باد کی ہے پھر مہاتمہ نے کہا کہ واسطوکتہ میں جو مہاتمہ آپ کو ایسے بھی پریڈنا دے کے جوڑتے ہیں ان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ سیوک جو ہو جاتا ہے جو گروہ کی ساتھ سنگت کی سیوہ میں لگ جاتا ہے اس کو ایک افسر ملتا ہے جو گیان کا آنند ہے اس عوستہ تک پہنچنے کا ربی بانی میں بھی لکھا کہ سیوک کو سیوہ بن آئی حکم بوج پرم پد پائی اب سمپورن ہر دیوانی کا بھی ہم اوالہ لیتے ہیں تو لکھا ہے خود کو آنند سے بھرنے کا سیوہ تو ایک افسر ہے اور جب یہ افسر ملنے لگ جاتے ہیں جب پریم بھاو میں سیوہ کرنے لگ جاتے ہیں جب نمر بھاو رکھتے ہیں جب سامنے والے کو پربو کا روپ دیکھ کر اس کی سیوہ کر رہے ہوتے ہیں ہر ایک گھٹ میں یہ سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ میرا ستگرو اس روپ میں سیوہ کرنے آ گیا ہے تو من جو ہے وہ آنند کی طرف چل پڑتا ہے اس افسر کو اس سمے کو جس کے لئے سب سنتوں مہا پرشوں نے کہا ہے کہ یہ عوستہ پرابط کرنے کے لئے ستگرو کی کرپا کی عوشکتہ ہوتی ہے اور ستگرو کی کرپا پرابط کرنے کے لئے ہم ساتھ سنگت میں ستگرو کا روپ دیکھ کر کیسے میں سنگت کو آرام دے سکتا ہوں کیسے میں سنگت کے کام آ سکتا ہوں کس طرح سے اس طرح ہو جائے کہ سنگت پر آنے والے آرام سے بیٹھ سکیں جو ہم سے بڑے ہیں انہوں نے بڑے سال سیوہ کر لیا ہے اب وہ بیٹھے ہم آگے بڑھ بڑھ کر سیوہ کریں جب یہ بھاو آتے رہتے ہیں تو سنگت کا ستسنگ کا عیان کا جو واسطوی کا نند ہے اس کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے ادھر جانا شروع ہو جاتا ہے تو ستگرو جہاں پہنچانا چاہتا ہے ہمیں لے جاتا ہے ستگرو کے چرنوں میں یہ ارداس ہے آپ نے برم گیان دے کر ہمیں سکھی کیا اس کے لئے آپ کا بہت بہت بڑا شکرانہ اور جو آپ یہ سیوہ کے افسر دے رہے ہو آپ جی دیا کرنا ہے ایسے ہی افسر دیتے رہنا ایسے سماگم لگتے رہے سنتوں کے ملے لگتے رہے اور ہم سب سے ان سنتوں کی سیوہ اپنے مطابق کروا لینا اور دامن کو جھولیوں کو خوشیوں سے آنند سے بڑھتے رہنا جس بھاو سے آپ سیوہ کراتے ہو اس بھاو کی انچائیوں تک سے جھولیوں کو خوشیوں سے آنند سے بڑھتے رہنا جس بھاو سے آپ سیوہ کراتے ہو اس بھاو کی انچائیوں تک بھی لے جانا یہ ہی ارداس کا منہ پیار سے کہیے